بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین آج کے جرگے میں جرگوں کی سرزمین کی سیاست کی بات ہوگی اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جرگوں کی سرزمین بلوچستان کے وزیراعلا محترم جام کمال خان صاحب بہت شکریہ جام کمال صاحب اور پہلے سوال یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے صوبے میں اچانک توفان صاحب کے خلاف کڑا ہو گیا اور اپنے لوگ بھی ساتھ چوڑ گئے کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ مقافات عمل روب عمل ہو گیا ہے سلیم صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اور بلوچستان ہو یا پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہو لیکنی طور پہ ہم سیاسی بوچال ہر جگہ کچھ نہ کچھ شکل میں دیکھنے کو آتی ہے بلوچستان میں خاص کر کے بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جب چیزیں ایک انسٹیبل سیچویشن سے سٹیبلٹی کی طرف جاری ہیں تو ان دس پندرہ سالوں میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہماری بڑی کوشش رہی کی از ایک حکومت اپنے دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ ایک معاملے کو ٹھیک انداز میں آگے کی طرف لے جائیں اور میں بڑا ممنون ہوں ہمارے جتنے بھی اتحادی جماعتیں ہیں ساری جماعتیں ہیں ہم سب نے ایک بڑے اچھی انداز میں چیزوں کو آگے لے جانے کی پوری کوشش کی لیکن بروشتان کے کچھ سیاسی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو شاید ہمیشہ سے ایک سوالیہ بن کے رہتے ہیں اور جس سیٹ پہ چاہے میں یہاں بیٹھا ہوں یا کوئٹا میں بیٹھتا ہوں اس کی اہمیت ہمیشہ بڑی زیادہ رہی ہے جن وجوہات کی وجہ سے رہی ہے اس کے بہت مختلف معاملات ہیں لیکن یہ ہے کہ عموماً لوگ وزیرعالہ کی کرسی کو زیادہ سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں نے ہمیشہ سے میرے والد صاحب بھی سی ایم رہے ہیں دادا بھی رہے ہیں باقی سناولہ صاحب ہے ڈاکٹر مالک ہم نے دیکھا آس یہاں تک کہ اسلم رہسانی صاحب تاج جمالی صاحب اختر منگل صاحب تو یہ سارا جو طریقے کار ہے یہ عموماً ایک ہی پوسٹ کے ارد گرد گھومتی ہے کہ وزیرعالہ تبدیل ہو اور کوئی اور آ جائے حکومت پہ کوئی بات نہیں کرتا ترقی پہ کوئی بات نہیں کرتا بلوچتان کی بہتری کے لیے کوئی بات نہیں کرتا دیکھیں وزیرعالہ تبدیل ہونا چاہیے اگر واقعی وزیرعالہ تبدیل ہونا چاہیے تو وہ پھر ایک اکثریت رائے سیاسی حوالے سے ہو تو پھر بڑا اچھا بھی ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ چند لوگ اس پروپاگنڈا کو فیول کریں اس پر انویسٹ کریں اس کو ایک منسٹر بنا دیں اور پھر یہ ایجنڈا رکھیں کہ جی اب الیکشن سے پہلی یہ تبدیلی اگر نہیں ہوگی تو اس کے اثرات بڑے خراب نکلیں گے یہ جو کچھ آپ لوگوں نے سناولہ زہری کے ساتھ کیا تھا اور نواز شریف کے ساتھ کیا تھا یا شاید خاکان عباسی کے ساتھ کیا تھا اس وقت میں یہی معاملہ نہیں تھا آپ نہیں سمجھتے کہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تھوڑا سا فرق ہے وہاں پہ سلیم صاحب چونکہ ہم بھی مسلم لگ نون میں تھے اور سارے دوست تھے وہاں ہم نے ایک محسوس کیا کہ پی کے میپ اور نیشنل پارٹی کے بہت بڑی اکثریت اس کوالیشن میں تھی اور بینگ وری سٹیک ہولڈر پی ایم ایل این تو پی ایم ایل این کو سناولہ صاحب کے صورت میں یا وفا کے صورت میں وہ سپورٹ آسل نہیں تھی کیونکہ وہاں ایک بڑی کمفرٹیبل زون میں مروم آسل بیزنجو صاحب اور محمد خانہ چکزئی کے ساتھ نواز شریف صاحب تھے اور یہ تقریباً گھٹن جو ہے تو ڈھائی تین سال بعد زیادہ محسوس ہونے لگی کہ ہم اگر ایک بہت بڑی اکثریت ہیں لیکن ہم ایک مائنورٹی کی ترقیوں اپنے ہی وفاق اور صوبے کی حکومت کے اندر پائے جا رہے ہیں اور یہ بھی میں کہوں گا کہ شاید اس پیلو کے حوالے سے جب وہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں تو اس میں بھی وہ ایسپائرنٹ تھے جو شاید یہ چاہ رہے تھے لیکن یہ ٹھیک ہے اگر یہ کرسی ہماری طرف بھی آتی ہے تو وائی نوٹ اور اس کے ایسپائرنٹ و میرخل اس کا حصہ بنے اور اس سے انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا ایک مہینہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اگر ایسی کوئی قوتیں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہوتے تو آج چیزیں بڑی صاف ہوتی ہیں لیکن اس پسلے ایک مہینے کے پیریڈ کے اندر ایک سیاسی ماحول بڑا کریئٹ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بینیفٹس بھی ہیں اور بینیفٹس اس حوالے سے ہیں کہ ہم ایک سیاسی حوالے سے اب ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہم سے نالا ہیں وہ کولیشن جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے وہ اپوزیشن جس کا اپنا بھی ایک ایجنڈا ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگے اس پورے ماحول میں ایک سیاسی ماحول ہے اور اس سیاسی ماحول میں سب اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور میں فیل کرتا ہوں کہ اس دفعہ یہ جو طریقے کار آگئی کی طرف جا رہا ہے اس میں ہم اپنی سیاسی ساخت کو اور مضبوط کر رہے ہیں اور بلوشتان کے لوگ اپنے فیصلوں کے حوالے سے جو بھی سٹیپ اٹھا رہے ہیں چاہے وفاق کی طرف آ رہے ہوں آپس میں مل رہے ہوں اپوزیشن کو کوئی اپروچ کر رہا ہے ہم نے اپنی کولیشن کو انٹیکٹ رکھا ہو ہم یہ ساری چیزیں اپنی سیاسی اصول سمجھیں یا ایک جیتی سمجھیں یا ایک ایسپریشن ہو ان سب کو مضبوط رکھتے ہوئے ایک ساتھ کھڑے ہیں لیکن جام صاحب دیکھیں آپ ایک تعلیم یابتہ انسان ہے ایک تہذیب یابتہ انسان ہے ایک دینی بزاج کے انسان ہے ایک بڑے خاندان سے بھی آپ کا تعلق ہے یہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کو بھی اتنی کرسی عزیز ہوگی اب جب کہ آپ کی اپنی کابینہ کے لوگوں نے آپ کے خلاف بعد میں اتماع ٹیبل کر لیا اپوزیشن کا پہلے بھی تھا تو مورالی آپ استیفہ کیوں نہیں دیتے وزارت اللہ سے ایک سریم سب میں بڑا واضح کر دوں کہ عزت دینے والا اللہ تعالی کی ذات ہے مجھے کرسی یا عودوے سے زیادہ بلوچستان کے اندر ایک جو ان ساڑھے تین سالوں میں ہم نے سب نے میند کی ہے میں دیکھیں اکیلہ اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں عوامی نیشنل پارٹی پاکستان تحریک انصاف جے ڈیو پی ہزارہ ڈیموکرائٹک جے ڈیو پی اور ہمارے ساتھ جو پی ٹی آئے کے دوست ہیں ہم سب مشترکہ اس کے اندر ہیں اور ہم نے ان ساڑھے تین سالوں میں بڑی میند اس پر کی ہے اور اس ساری میند کے نتیجے میں ہم نے ساڑھے تین سال میں ایک طریقے کا رسوبے کا بنایا ہے کہ آنے والے پانچ دس سال میں اس صوبے نے کہا جانا ہے ہمارے اصلہوں نے کہا جانا ہے ہمارے کانسٹیونسیز نے کہا جانا ہے تو میں آج اگر دسوردار بھی ہو جاتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کوالیشن میں سے ایک آدمی بھی سوائے اسد بلوچ صاحب جو تھوڑے نالا ہو کے وہاں چلے گئے ہیں باقی سب انٹیکٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ساری پروگریس کو اور ڈیولپنٹ کو ڈی ریل نہیں ہونا دیکھتا چاہتے ہیں لہٰذا یہ ابھی ہماری آپ کی بات نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ادھری رہیں ہم ایز ایک کوالیشن انٹیکٹ رہیں اور ہم اس چیز کو فائٹ آؤٹ کریں اور آگے چیزوں کی طرف لیکن وہ تو آپ کی کابینہ کے رکن کیتران صاحب انہوں نے الزام لگایا کہ بھئی آپ ہارسٹریڈنگ کر رہے ہیں پیسے سے لوگوں کو خرید رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ وہ کام زیادہ تر آپ کے این پی کے کولیکس کے ذریعے ہو رہا ہے تو شاید دوستو جیسے وہ آپ کے ساتھ تھے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو کیوں ساتھ نہیں رکھ سکے خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے اٹھارویں ترمین نے جہاں بہت ساری چیزوں میں بہتری لائی ہے بلوستان میں سیاسی پیلوں میں ایک امزوری پیدا ہوئی ہے کیونکہ بلوستان میں جب تک کوئی وزیر نہ ہو وہ ایک کنٹنٹمنٹ ہی نہیں رہتی اسلام رحسانی صاحب کی کابینہ میں کوئی ساٹھ وزیر سے اور ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ انہوں نے کہا وزیر میں بناتا ہوں وہ ڈپارٹمنٹ آپ ڈونڈیں ہم اٹھارویں تنمیر پہ بات بڑے لیمیٹڈ ہیں ہر آدمی وزیر نہیں بن سکتا ہر وزیر کو اچھا ڈپارٹمنٹ نہیں مل سکتا تو جس کے پاس کوئی چیز کمزور ہے وہ خواہش مند ہوگا کہ اگلے ڈیڑھ سال میں وہ کسی ایسے پورٹ فولیو پہ ہو جہاں پہ چیزیں وہ اپنے حلقے کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے بہتر انداز میں کر سکے اور شاید یہ کولیشن جو ابھی بنی ہے ہمارے اگینسٹ یا ہمارے چند ان دوستوں کے حوالے سے وہاں ان کو کچھ ایسی چیزوں کے حوالے سے بات کی گئی ہوگی ورنہ یہی سارے لوگ ان میں اکثریت دیکھیں ان میں تقریباً چودہ لوگ میں چار تو ریزرف سیٹ کی خواتین ہیں صرف تو ہم دیکھیں تو دس لوگ پھر ایسے کانسٹیوشن کانسٹیونسیز کے رہ جاتے ہیں جو الیکٹیڈ ووٹ لے کے آئے ہیں اور ان دس میں سے بھی جو ہے وہ دو ایسے ایک پی ٹی آئی کے ہیں ایک بلوشتان بی این پی عوامی کے ہیں تو بی اے پی کے آٹھ رہ جاتے ہیں ان آٹھ میں سے اگر وزیر بھی ہیں ایڈوائزر بھی ہیں اور پالیمانی سیکٹیز بھی ہیں اور بجٹ بھی ان کو مل رہا ہے کام بھی ان کے حلقوں میں بہت زیادہ ہوا ہے اور سب زیادہ ایکسس نہیں اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ میں نے کئی وزیروں کی زبانی یہ سنا کہ جام صاحب وزارت تو دے سکتے ہیں لیکن عزت نہیں دے سکتے اس لئے ہم چھوڑ رہے ہیں یہ اگر وزارت ایشو ہوتا تو ان لوگوں نے آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا سب زیادہ عزت میں نے دیئے نہیں ہوئے دیکھیں عزت کیا چیز ہے میں نے کسی کو بیزت کیا ہو کبھی کسی کو گالی دی ہو کبھی کسی کو اپنے دفتر سے نکالا ہو اپنے ساتھ نہ رکھوں ڈسٹرکو میں ٹورز پہ نہ لے جاؤں دفتر میں ان کا ایکسس چوبیز گھنٹے میرے پاس ہو جب بھی میرے دفتر آ سکتے ہیں ایک پرسنل ریلیشنشپ نہ ہو عزت ہم اسی کو کہتے ہیں اب اس سے بڑھ کر کونسی عزت ہے وہ مجھ سے سمجھ نہیں آئی اور ان لوگوں میں سے اگر کوئی بھی آج یہ کہہ دے کہ ہمیں جام صاحب نے بڑی بیستی کی ہے تو وہ قصور میں لینے کیلئے تیار ہوں لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن صرف یہ بولنا کہ ہمیں عزت نہیں ملتی وہ عزت کا ابھی تک نہیں ہے کہ وہ عزت سے بڑا ہے نہیں پہلے آپ کے اتحادی سردار یار محمد رین وہ دھو ڈائی سال فریادے کرتے رہے ہیں آپ کے رویے سے پھر جب وزیر بھی بنے پھر آپ کے رویے کی وجہ سی استیفے بھی دے دیئے کہ جی میرے ساتھ وزیرالہ یہ یہ کر رہے ہیں اگرچہ اب مشکل میں وہ آپ کے ساتھ کڑے ہیں اور آپ کے وزیر آپ کے خلاف ہو گئے ہیں تو یہ اگر آپ عزت بھی دے رہے ہیں فنڈ بھی دے رہے ہیں انصاب سے بھی کام لے رہے ہیں تو پھر یہ لوگ کیوں سامنے آگئے ہیں دیکھیں میرے خلاف کی بات میں بڑی وزن ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ مجھ سے ناراض ہے رہا ہو دو سال میں اگر وہ بھی کسی حوالے سے آج میرے ساتھ مطمئن ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی اور سردار صاحب کے ساتھ ذاتی طور پہ کبھی ہمارے اختلافات نہیں ہوئے ہمارے اگر اختلافات بھی ہوئے کچھ اصولوں پہ ہوئے اور وہ کئی پہ ان کے اصول اپنے جگہ پہ درست تھے کئی ہمارے درست تھے اور ان سے بھی میں نے کہا کہ جی اگر اصول کی جنگ ہے تو آکے آمنے سامنے بات کرتے ہیں کہ اصول کی جنگ میں آپ نے ہمارے ساتھ یہ ٹھیک نہیں کیا اور یہ صحیح کیا لیکن صرف اگر خواہشات کے حوالے سے کہ جی خواہش میں بھی ہم آپ کو وزیرالہ نہیں دیکھنا چاہتے ہم فیلان شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاید اس کے حوالے سے اس نے کوئی کام کیا ہو یا کوئی بات کیا ہو تو یہ تو طریقہ مناسب نہیں ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عملا آپ اکثریت کیا اعتماد کھو چکے ہیں دیکھیں چالیس سے اکتالیس تقریبا کوئلیشن ہے ہم اس چالیس میں اکتالیس میں چھبیس ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس چھبیس کے علاوہ جو باقی ہمارے اتحادی کچھ اور جو بی اے پی کے محبران کھڑے ہیں وہ چودہ کے لگ بگ ہیں ان چودہ میں میں تقریبا آٹھ لوگوں کے نو لوگ کے گھر خود ذاتی طور پر بمبائیں اپنے کابینہ کے گیا ہوں اور جن کے پاس گیا ہوں انہوں نے عزت دی اعترام دیا کوئی شکایت نہیں کی اور کہا کہ آپ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے تو ہم نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے بول آپ سمجھیں کہ ہم ایک میفل میں تھے اور اس میفل کا عنوان بھی ہمیں نہیں پتا تھا جو جو وقت بڑھتا گیا ہم نے کچھ ایسی روایت آپ پشتون بلوچ میں ہماری روایتیں ہیں ہم زبان میں پھس گئے ہیں اور اب وہ زبان ہمیں کچھ اس حد تک پھسا دیا ہے کہ جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا مشترکہ ہوگا لیکن آج بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے انفرادی طور پر کوئی گلہ نہیں ہے ہاں یہ چیزیں جو ہم نے ان کے ساتھ ابھی تیہ کی ہیں اپنے اس گروپ کے ساتھ نالا گروپ کے ساتھ اگر ان میں ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ہم ان کو بھی منائیں کہ ہم نے کبھی اس ایکسٹریم کی بات نہیں کی تھی اس ایکسٹریم سے ہمیں واپس آنا چاہیے اور بیٹھ کے مسائل حل کرنا چاہیے نہیں لیکن آپ کے چوبیس تقریباً اپوزیشن کے لوگ ہیں اب یہ جو آپ سے باغی ہو گئے ہیں منحرف ہو گئے ہیں جو کچھ بھی ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے وہ ٹوٹل چودہ پندرہ وہ بنتے ہیں یہ تو ترٹی ایٹ ترٹی نائن بن جاتے ہیں تو اکثریت تو آپ کھو چکے ہیں تو مورالی آپ کو مستحفی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں گنتی میں تو وہ کہتے ہیں کہ چالیس کے چالیس ہمارے پاس ہیں اور یہ بات دیکھنی کی ہے کہ ہم اپوزیشن کو اس میں کاؤنٹ کیوں کر رہے ہیں پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ اپنا کرنا چاہیے پھر یہی ناراض لوگ جو ہیں وہ اسلامباد آتے ہیں پی ٹی آئی سے بھی بات کرتے ہیں اپنے کو اتحادی بھی دکھاتے ہیں لیکن پی ٹی ایم سے بھی رابطے میں ہیں تو یہ ابھی تک کلیریٹی ان کی طرف سے بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کیا ذہن میں ان کے جہاں تک ایک میجورٹی کی بات ہے کہ ان چودہ میں انشاءاللہ دیکھیں گنتی آئے گی جب ووٹنگ کا سسلہ آئے گا اور میں بہت پور امید ہوں کہ انشاءاللہ ان چودہ لوگوں میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اس بات تک اپنے کو ایکسٹریم میں نہیں لے جانا چاہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے تو آپ نے بھی تو جی یو آئی کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کی مدد طلب کی ہے نہیں نہیں میں بڑی کلیریٹی جیس پہلاؤں کہ میں تو ایک مولانا واسع صاحب کے پاس گیا تھا پرانے تعلق آدمی میرے والد صاحب کے ایک کلیگ رہے ہیں اور میرا بھی ان سے بڑا ایک تعلق پرانا رہا ہے ہیدری صاحب کے ساتھ ایسی تعلق ہے ہمارے نانیال میں رہتے ہیں تو ہم ایک دوسری کو بہت بلستان کا ماحول ہے ان کے پاس میں گیا تھا ان کی طبیعت خراب تھی اور کچھ چیزوں پر ہم نے ڈسکیشن کی ہیدری صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی ان کو آپ نے حکومت میں شمولیت کی دعوت نہیں دیا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو آئین کے آرٹیکل ون ترٹی سیون کے تحت جس کے تحت عمران خان صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تو اگر گورنر آپ کے ساتھ ریایت نہ کرے اور اس کو اپلائی کرے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ فارغ ہیں نہیں جی انشاءاللہ اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے اچھا آپ اس پہ کانپیڈنٹ ہے جام صاحب کانپیڈنٹ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے لیکن مزید ایشیوز پہ ان سے بات کرنی ہیں ناراض بلوچوں سے مفاہمت پہ بھی ان سے بات ہوگی لیکن مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیراعلا بلوچستان جناب جام کامال خان صاحب جام صاحب ایک جو بڑا اعتراض ہم اپوزیشن کے لوگوں سے تو سنتے آ رہے تھے لیکن اب آپ کے حکومت ہے کہ ہمارے منشور میں یہ تھا کہ فنڈز ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی لیکن جام صاحب کہتے ہیں کہ صرف لس بیلا کی طرف ان کا روخ ہے وہاں عربوں اور دوسری طرف باقیوں کے حلقوں میں کروڑوں بھی نہیں ہیں یہ عدب مساوات کیوں سلیم صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی انسان اچھا نہ لگنے لگے تو پھر ہر بات انسان کہنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے بلوشتان کے میرے خلط تاریخ میں اور اگر یہ بات پروو نہ ہوئی پھر میں ضرور استفاد ہوں گا میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں آپ بلوشتان کا پورا تجزیہ لگا لیں ہم نے تین سیکٹرز میں کام شروع کیا ہے وفاقی حکومت سے کام صوبائی پی ایس ڈی پی ای ڈی پی اور پھر ہم نے ہر حلقے کا ایک پلان بنائے کہ یہاں کتنا فنڈ دینا ہے اور اس سلسلے میں جو بھی سکیمہ وفاق میں آئیں یہ ہم نے کی یہ ساری پروپوزل ہماری ہیں اور ان میں جہاں جہاں ہم نے دیکھا محسوس کیا کہ بڑے پروجیٹس ہوں چھوٹے ہوں یا دوسرے ہوں یہ ہر ظلے میں جانا چاہیے میں آپ کو مثال قدوس بیزنجو صاحب کے حلقے کی دوں گا آوران میں میرے خیال لگ بگ آج بھی تقریباً کوئی پچیس ارب کے وفاق صوبے اور سارے فنڈز جو ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے طربت جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں زہور بولیلی صاحب اگر ان کے حلقے میں صرف نکال لوں تو وہاں روڈوں کا اور باقی چیزوں کا جو سسلہ ہے وہ کم سے کم بھی نہ ہو کو میرے خیال اگین کوئی اٹھارہ سے بیس ارب روپے کا ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا ہماری اسی طرح کھتران صاحب ہیں حالیہ میں جب میں نے ان کو بجٹ صوبائی دیا ہے اور وفاق میں بھی جو چیزیں ہم سے یہاں کور نہیں ہو جو بڑے پیمانے پر ڈیمز تھے وہاں کی بھی نشاندگی کرا کے ہم نے وہاں چیزیں بیجی ہیں اسی طرح ہماری جو ریزرو خواتین ہے یہ بلوستان کی ہسٹری میں ہے کہ ان کی نشاندگی پہ بھی ہم نے محسوس کیا کہ خواتین کے حوالے سے بھی چیزوں کو آئیڈنٹیفائی ہونا چاہیے ان کو بھی فنڈ بڑا دیا گیا لسبلہ کے حوالے سے لسبلہ کے اندر دو سیٹے ہیں جس کے اندر دو ایم پی ایز ہیں اور اس حوالے سے آپ اس پورے تین سال کا تجزیہ لیں وفاق صوبہ اور ہمارا اپنا بجٹ کیونکہ یہ تینوں ہم نے پروپوز کی ہیں کوئی ایسا پروپوشن نہیں ہے اور کروڑوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سنا بلوچ مولانا واسے اور یار محمد رند ان کے حلقوں کو کتنے دیئے ہیں سنا بلوچ خاران کو جہاں پہ نمائندگی شاید وہ حکومت میں نہیں ہے آج بھی میرخل اگر خاران کا آپ تجزیہ لگائے ہیں تو خاران بھی تقریبا میرخل ان دنوں میں کم سے کم بھی نہ ہوگا تو تین سے چار عرب کی لگ بگ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نام لیا یار محمد رند صاحب کا بولان ڈیم ہو گندہ وار روڈ ہو باقی بجٹ ہو کم سے کم ابھی بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ چار پانچ پانچ سے چھے عرب کا ایک پیکج ان تین سالوں میں ساڑھے تین سالوں میں ان کا بھی ہوگا تیسرا نام آپ نے لیا مولانا واسے صاحب کا قلعہ سیفولہ میں لگ بگ چونکہ وہ ایم این اے ہیں لیکن وہاں کی ایم پی اے کوئی اور ہیں وہاں بھی میرخل اگر میں نہ کہوں یہ صرف حالیہ میں جو پچھلے سال ہم نے روڈ کیے تھے یہ روڈ تقریباً کوئی چار سے پانچ عرب کے وہ روڈ ہیں پھر ڈیمز ہیں کوئی سات عرب کے لگ بگ وہ ہوں گے تو یہ سارے اچھا یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ایک جنرل ہے لیکن اگر ہمیں ٹوٹیلٹی دیکھیں کیونکہ ہم نے سلیم صاحب ایک کام بڑا مختلف اس دفعہ کیا ہے پندر ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے ڈیسائٹ کی یہ ہر زلے کے اندر ہوں گے اور ہم بنائیں گے اور ہر جگہ ہم نے دی ہے کالجز سکولز ہیلت فیسلیٹی سپورٹس کامپلیکسز کلچر کامپلیکسز ویمنٹ ڈیولپنٹ کامپلیکسز روڈز ٹاؤن کمیٹیز کے انفرسٹرکچر مینسپل کارپریشنز کے انفرسٹرکچر ریزیڈنچل آفیسز ان ایچ سیکٹر یہ تقریباً پندرہ چیزیں یا بیس چیزیں ہم نے بنائیں چاہے جام کمال کا حلقہ ہو یا آپ کا ہو یا کسی کا بھی ہو ہر حلقے میں یہ ساری چیزیں بنیں گی لیکن جام صاحب یہ جس پہ دسخت ہیں اس میں آپ کے کابینہ کے وزیر ہیں جی بلکل بہت سارے لوگ یعنی کسی مجھے سے نقاط صحافی کا نہیں اپینین نہیں کسی اور کا وہ یہ کہتے ہیں یہ کہ ہر گاہ کے گزشتہ تین سالوں کے دوران جام کمال خان وزیر بلوچستان کی خراب حکمرانی کے باعث بلوچستان میں شدید مایوسی بدمنی بیرزمنی بیرزگاری اور اداروں کی کار کردے کی بری طرح متاثر ہوئی یہ کہ وزیرالہ جام کمال نے اقتدار پر برہ جمع ہو کر خود کو اقل کل سمجھ کر صوبہ کے تمام اہمام معاولات کو مشاورت کے بغیر ذاتی طور پر چلا رہا ہے جس سے صوبہ کو نقاب تدار پی نقصان پہنچایا گیا ہے جبکہ اس بارے میں انہیں کابینہ اراکین وقتاً وقتاً آگاہ کرتے رہے لیکن انہوں نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی علاوہ عزیب بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے وزیرالہ جام کمال نے وفا کی حکومت کے ساتھ آئینی اور بنیادی حقوق کے مسائل پر انتہائی غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا جس سے صوبہ میں بجلی گیس پانی اور شدید معاشی بوران پیدا ہوا نئی اس وقت صوبہ کے مختلف شوقوں سے تعلق رکھنے والے افراد جن میں بیورکریر ڈاکٹر طلبہ اور زمیندار حکومت کے بیڈ گورننس کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں یہ آپ کی پارٹی کے لوگ اور آپ کی کابینہ کے وزیر کہہ رہے ہیں بلوچستان کے ہسٹی میں سب سے زیادہ کیابننٹ میٹنگز اور ایجینڈا اس حقوقن تکی ہے اس کا مطلب ہے کہ کابینہ کے لوگ سب سے زیادہ ملے ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم وقتاں وقتاں یاد دلاتے رہے ہیں ان کو نہیں نہیں بڑے خوش تھے اب میں کہا آپ کے ساتھ انٹرویوز بھی شیئر کر سکتا ہوں میرے ہر پولیسی میرے پولیسی کو نہیں ہمارے پولیسی کو یہ سارے پولیسی میں میرے ساتھ شریک ہیں سب کی تعریفیں میرے خلال ان سب نے مجھ سے زیادہ کیوں میں نے شاید اتنی نہیں کیوں فیڈل گورنمنٹ کا اندازہ آپ اس بات پر لگائیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بلوچستان کو ایکزیکیوشن میں سب سے بڑا پیکج صوبائی حکومت اگر اپنا رول نہ پلے کر دی کیونکہ ہر پروجیٹ جو ہے جب تک ڈی ایس سی پی ڈی ڈی وی پی ایسی ایس ڈیولیپمنٹ سے منظور ہو کے مجھ سے سائن ہو کے وفاق میں نہیں جائے گا وہ منظور ہی نہیں ہو سکتا ریکارڈ پروجیکس بلوچستان میں نہ صرف ہم نے شروع کیے بلکہ ان پروسیس بھی ہیں لیکن گوادر کے لوگ اب بھی پانی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں پینے کے پانی کے لیے تین ڈیم بنا چکے ہیں ایک سو اسی کلومیٹر کا پائپ لینڈ کنیٹ کر دیا ہے انشاءاللہ اپنی پروسیس آف ایگزیکیوشن کی طرف ہوگا وہ پانی جو پچھلی حکومتیں ساڑھے تین ایب روپے ٹینکر مافیا یوز کر کے لوگ کو پلاتی تھی وہ اپنے بند کر دیا ہے اور آج الحمدللہ پائپٹ پانی دے رہے ہیں اور آج کے دن گوادر کے لوگ کو پانی مل رہا ہے تو پھر دماغ خراب ہے ان کا جو مظاہرے کر رہے ہیں بیچ میں ایک فیز آ گیا تھا اور اس پارٹی نے اس روز مظاہرہ کیا تھا جو اس گیم میں حصدار نہیں ہے جماعت اسلامی چند دنوں کے لیے ایک پائپ ڈسرپٹ ہوئی تھی جس کے وجہ سے ایک ہفتہ دس دن کا ایک پرابلم آ گیا تھا اور اسی کو انہوں نے شو کیا کہ شاید پورے گوادر میں یہ ایشو چل رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گوادر میں سب زیادہ انویسمنٹ ہو رہی ہے گوادر میں پہلی دفعہ چار کالجز نئے بن رہے ہیں اور مانا جیسے تیزیر میں گرلز کالج نہیں تھا جیوینی میں گرلز کالج نہیں تھا گوادر میں ہم بنا رہے ہیں سکولز کا سسٹم بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے پارکس کی فیسلیٹی بنا رہے ہیں پانی کا نیٹورک پہلی دفعہ ایکسپینڈ ہوا ہے اول ٹاؤنز ہوا لیکن لوگن واہگیروں کا روزگار اور متاثر ہوا ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں ایک منسٹر ان ناراض گروپ میں بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ احتجاج کرتے ہیں نہیں تو یہ ساتھ فیشریز کا جی ان کے پاس ہے جو ایک ناراض گروپنگ بہمان ہے اور یہ پھر کیوں ہو رہا ہے کہ جو آپ سے مائنز این منرلز اور اس طرح کے محکموں کے تو آپ کے کچھ سیکٹری اور کچھ ڈائریکٹر ان محکموں کے وہ نیب میں بھی معاملات بگت رہے ہیں جو مائنز این منرلز کا دپارٹمنٹ بھی ہمارے پارلیمانی سیکٹری ایم پی اے کو میں نے ذمہ داری دی ہیں وہ بھی نالا اس بات پہ ہیں کہ چند افسروں کو نکالا جائے اور وہ بھی آج ناراض اسی گروپ میں ہیں تو آپ نے اس وقت ان کو کیوں نہیں نکالا کہ جب ان کے محکمے میں کرپشن کے ایشیوز آئے ان کے ڈائریکٹر گریپٹار ہوئے اور جو بلوچستان کے گوادر کے لوگوں کو یہ اسی کا صلح مل رہا ہے آپ نے نکالا تھا کبھی ہم نے سیکٹری نکالے ڈی جیز نکالے آفیسز نکالے احتجاج ہوتے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہوتے ہیں آپ کی حکومت ان کی پٹھائی کرتی ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں آپ کے اپوزیشن احتجاج کر رہے ہوتے ہیں آپ ان پر بکتر بند چلا رہے ہوتے ہیں تو جام کمال تو اسی طرح بڑے سوفٹ تھے اقتدار کے معاملے میں اتنے ہارٹ کیوں ہے جہاں سب زیادہ احتجاج ہوتا ہے آپ سمجھیں وہاں سب سے اچھی گورننس ہوتی ہے اور ڈیموکرائٹک ویلیوز ہیں وجہ کیا ہے آپ وہ سپیس دے رہے ہیں کہ لوگ اپنے بڑاس اپنی جو بھی ایک ذہن میں ان کی چیز ہے اس کو میکسیمم پروٹیس پہ لاکہ حکومت کو بتائیں ہم نے کسی کو بند نہیں کیا پچھلی حکومتیں کیا کرتی تھیں لیکن سب سے زیادہ مسنگ پرسن بھی آپ کے صوبے میں ہے اگر اتیہ سب زیادہ ریلیز بھی اس دفعہ ہوئے ہیں کتنے ریلیز ہوئے ہیں آپ کی حکومت میں اور کتنے نئے مسنگ ہوئے ہیں نہیں یہ تو تفصیلات میں مسنگ میرے خیال نہیں ہوئے ہوں گے لیکن ریلیز بہت ہوئے ہوں گے لیکن آپ کے جو سب سے بڑے پکے اتحادی ہیں عوامی نشنل پارٹی خود اس پارٹی کے دو تین لیڈرز ان کے ساتھ کیا ہوا آغواہ ہوئے ان کو مارا گیا وہ مظاہرے کرتے رہے یعنی ہم نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک حکومتی پارٹی وہ مظاہرے کر رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو مسنگ کر دیا گیا اور یہی عوامی نشنل پارٹی کے پر سربران تھے لوگ تھے جب فائنل انویسٹیکیشن ہوئی انہوں نے تسلیم کیا کہ جو کار کردے گی بلوچستان کی پولیس اور لاؤ انفورسنگ اداروں نے کی ہم ان کو اس حوالے سے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان کے قاتلوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے بلکہ کیس آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا جس کے حوالے سے انہوں نے بڑا اتمنان کا اظہار کیا میں فاتحہ پہ جب گیا تو اس کے لوائکین کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے نقصان جو ہوا وہ اپنی جگہ لیکن جو ذمہ داری پولیس نے اور اداروں نے پوری کی ہے ہم اس سے بہت مطمئن ہیں عثمان کاکر کے معاملے کا کیا ہوا عثمان مروم صاحب کے جو میرے خل یہ بھی ایک بڑا ایسا کیس ہے جس کو بلوچستان کے حوالے سے بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا سلسلہ اس کے بعد نہیں ہوا ہم نے جوائنٹ جو کمیشن ہے جوڈیشل کمیشن ہے اس کی فارمیشن کی ہم نے سارا اپنی سپورٹ جو ہے وہ عثمان صاحب کے جو لوائکین نے ان کو آگے پیش کیا جس حوالے سے وہ چاہتے ہیں جس طریقے سے چاہتے ہیں گورمیڈ و بلوچستان ادھر ہوگی لیکن وہاں پہ جوڈیشل کمیشن نے اپنے جو پروسس ہے اس کے حوالے سے یہ شاید ظاہر کی ہے کہ بہت ساری چیزیں جن لوگوں کی شکایات تھیں حکومت یا کسی بھی حوالے سے وہ بہت سارے لوگ سامنے نہیں آئے اور اس انویسٹیگیشن کا یہ کمیشن کا حصہ نہ بنے تو میں رخص شاید کمیشن نے اپنے ریپورٹ پھر واپس بیجی ہے یہ بھی ہم احران ہے کہ اس میں آج اگزی صاحب خود پیش کیوں نہیں ہو رہے ہیں لیکن آپ کی اپنی گورنمنٹ کی ابتدائی فائنڈنگز تو ہوئی ہوں گی بات پہ بھی ہوئی گی کہ وہ مرڈر تھا یا حادثہ تھا دیکھیں چونکہ وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنی جس میں ہائی کورٹ کے جج ہیں اور وہ اپنی پوری انکوائری اور پوری سٹڈی کر رہے ہیں علیہٰذا گورنمنٹ بلوچتان نے اپنی پوری سرویسز اور پوری جو فیسلیٹیشن ہے وہ فارورڈ لائی ہے کہ جس حوالے سے وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی چیز کمنٹ کریں یا کوئی رائے قائم کریں بہتر ہے کہ وہ کمیشن ان سارے چیزوں کو تیہ کر کے آگے لوگوں تک یہ چیزیں واضح کر سکیں ناظرین ایک مختصف بریک واپس آئیں گے تو جام کمال صاحب کے ساتھ گروتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیراعلا بلوچستان محترم جام کمال خان صاحب جام صاحب عمران خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں جی بلکل نہیں ڈٹ کے ساتھ ہیں وہ ایسی ڈٹے رہتے ہیں تو بلکہ ہمارے ساتھ بھی ڈٹے ہوئے ہیں آجہ آپ کے ساتھ تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے ناراض بلوچوں کے ساتھ مسالحت کے لیے شازین بکٹی صاحب کو ایک ذمہ داری دی ہے تو ان کا یہ معاملہ تھا منصوبہ تھا کہ جی ان کے ذریعے یا آپ لوگوں کے ذریعے وہ کر لیں تو اب جو وزیراعلا اپنے باپ پارٹی کے وزراء کو راضی نہ رکھ سکا تو ہم کیسے توقع کرے کہ وہ ناراض بلوچوں کو راضی کر لے گا گھر میں بھی اولاد ماباپ سے ناراض ہوتے ہیں لیکن ماباپ ایک بڑے احسن انداز سے سب کو چلاتے ہیں کبھی کوئی خوش ہوتا ہے کچھ خفا ہو جاتا ہے رین صاحب ناراض تھے الحمدللہ آج خوش ہیں ان مہمنوں سے پہلے بھی تین چار دفعہ بہت سارے ناراض ہوئے تھے پھر واپس خوش ہوئے تو کمبے کو ساتھ رکھنے کے لیے غصے کا ماحول بھی تھوڑا بہت ان کو دینا چاہیے ورنہ تو بڑی تنگی ہو جائے گی کہ جی کوئی غصہ بھی نہیں کر سکتا کوئی حس بھی نہیں سکتا کوئی اعتجاج بھی نہیں کر سکتا تو ہم نے اپنے گھر کا ماحول بڑا کھلا رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ ماحول ایسے ہی چلے گا وہ تو کہتے ہیں کہ جی سی ایم صاحب نے اپنے سی ایم آوس کے دروازے بڑے جو ہے مضبوط کر دیئے ہیں اور اس میں گسنا اور جانا بڑا نامشکل ہو گئے سلیم صاحب اگر دن میں چھ گھنٹے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ میں ملوں اور ڈیلی ملوں بغیر کسی ناغے کے اور ان کے پاس پورا ایکسس ہو میرے دفتر کا تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے دروازے بند کیسے ہیں ہاں وہ اگر چاہتے ہیں کہ میں ایک پوسٹ آفس یا ایک اور طریقے کار کا سسٹم بنا لوں کیونکہ ایک چیف ایگزیکیٹیف کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے لائن آرڈر میں کیا ہو رہا ہے میٹنگز اس نے کرنی ہے ڈیولیپمنٹ بھی اس نے دیکھنی ہے لوگ کے مسائل بھی دیکھنے ہیں وفاق کے صورتحال میں بھی چیزیں کرنی ہیں تو ان ساری چیزوں کے لئے بھی میں وقت نے کہا تو یہ جو بلٹنٹ ہے یا ناراض بلو جس کو کہتے ہیں ان سے مفاہمت کا کوئی امکان ہے کوئی پراغرس ہوئی ہے شازین صاحب کو ایک میرے خلال بڑا احسن طریقہ پرائم ایسر صاحب نے کیا جو ان کو ایک ذمہ داری دی اور انہوں نے اس پر تھوڑا بہت کام بھی کیا ہے حالیہ کوئٹا میں ایک بہت بڑے لیول کی میٹنگ اور بھی ہوئی جس میں بلوستان کے باقی قبائل سٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا گیا اور ایک طریقہ پر ایک مشاورت پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ چیزوں کو کیسے آگے لے جائے یہ صرف ایک چیف منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے تو شازین کا بھی تو وہی معاملہ ہے کہ اس سے تو اپنی فیملی بھی راضی نہیں ہے تو وہ کیسے دوزروں کو راضی کر سکے اسی لئے میں کہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انفرادیت سے نکل کے ہم نے اس کا جورسڈکشن بڑھا دیا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ ماضی میں یہ وزیرعالہ ڈاکٹر مالک صاحب کو ذمہ داری دی گئی پھر سناولہ زہری صاحب کو شاید ذمہ داری دی گئی یہ دیکھیں کہ انفرادی معاملات نہیں ہیں میں جہاں کمال کل کسی سے بات کرنے جاؤں گا شاید وہ بندہ مجھے پسند نہیں کرتا وہ کہہ کہ جی میں اسے بات نہیں کرتا اس دفعہ ہم نے اس چیز کو تھوڑا ایکسپینڈ کیا ہے تو شازین صاحب حکومت بلوچتان وفاقی لوگ ادارے اور بلوچتان کے قبائل یہ سب اکھٹے دو تین دفعہ ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کے طریقے کار پر بات کی ہے اور انشاءاللہ اس کے نتائج اچھے دشمن کی سب سے زیادہ نظر مکران پہ ہے گوادر وہاں پہ ہے اور زیادہ تر پرابلم بھی لائن آرڈر کا وہ مکران میں ہیں چیلنج بھی میلٹنسی کا سب سے زیادہ مکران میں ہیں مکران میں کوئی ایک امپی اے آپ کے ساتھ ہے دیکھیں مکران کے یہ ایک سلوگن ہے جس کو بیچا جا رہا ہے مکران ڈیویجن کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں وقت بتائے گا مکران کے کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں لیکن مکران کی میلٹنسی کا سب سے بڑا ایک وجہ کیا ہے ان کی ناراضگی کن لوگوں کے ساتھ ہے مجھ سے ہے آپ سے ہے کس سے ہے ان کو سب سے اپنی ناراضگی اپنے عوامی منتخب نمائندوں سے ہے کہ ان کے منتخب نمائندے ان کے حلقوں میں نہیں جاتے وہ ان کے جو ضرورت کے کام ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں وہ ایک اعتجاد جو مکران میں آج پھر سے بات آتی ہے وہ جام کمال سے نہیں ہے وہ اپنے ایم پی اے سے ان کو زیادہ ہے تو میں تو سمجھوں گا کہ ہمارے مکران ڈیویجن کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو اپنے حلقوں میں تھوڑا وقت زیادہ دینا چاہیے اور یہ بات تقریبا پچھلے ایک سال سے میں ان سے کئی بار کہہ چکا ہوں کی ناراضگی دن بہ دن بڑھتی جاری ہے حالی ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لاش کو کوئٹا میں رکھا گیا تھا ان کا سب سے بڑا اعتجاج کس کیا گینس تھا اس حلقے کے ایم پی اے سے تھا جن کی وجہ سے وہ لاش ان کو لانی پڑی اور اعتجاج کس افسران سے تھا جو ادھر کے ایم پی اے اس ڈسٹرک کے اندر جنہوں نے ان کو ڈی سی لکھا گیا لیکن آج بھی جب ہم یہ کر رہے ہیں انٹیو کا تو آپ کے کوئٹا میں تابوتوں کے ساتھ اعتجاج ہو رہا ہے لوگ وہ کر رہے ہیں اور شاید یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں اس سے پہلے تو اس سے بھی بڑا خراب واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں انہوں نے ایک زندہ ہے ایک لاش کو گولیاں جس کو لگی بھی ہوں اس شخص کو لاکے انہوں نے چورائے پہ رکھا تھا اور وہ مجھ سے ایک گھنٹہ ملے اور اس ایک گھنٹے کی میٹنگ کے بعد انہوں نے سارا اپنا اعتجاج جو ہے وہ ختم کیا ہم نے ان کے لئے جی آئی ٹی بنائی اور ان کے جو اعتراضات تھے وہ ہم پہ تھے ہم سے مراد اس حلقے کے نمائندوں سے تھے اس سے مراد جو آج ناراض ہیں جم سب ایک کام جو آپ نے خود کیا اس سے آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے کونسا کام پارٹی صدارت سے آپ نے خود استیفہ دیا تھا خود ٹویٹ کیا تھا سلیم صاحب جب یہ سلسلہ سارا چلا مجھے دو چیزوں پہ ایک میں نے کہا کہ اگر میری پارٹی کے اکسیریت مجھے پسند نہیں کرتی میں چھوڑ دوں گا اور ایک جس دن کوالیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چالیس میں سے جام صاحب پچیس لوگ جو ہیں وہ آپ کو پسند نہیں کر دیں میں اس دن بھی چھوڑ دوں گا الحمدللہ آج وہ کوالیشن میرے ساتھ انٹیکٹ ہے تو لہٰذا میں ایک اکسیریت کے ساتھ وہاں کھڑا ہوں پارٹی کے حوالے سے میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ کچھ نالا لوگ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جام صاحب اپنی اکسیریت کھو بیٹے ہیں اور یہ پارٹی کے پریزنٹ نہیں ہونے چاہیے پارٹی ان کو پسند نہیں کرتی میں نے کہا جی اگر ایسی باتیں ہیں تو میں ریڈی ہوں اپنی اس سیٹ چھوڑنے کے لیے لیکن میں نے ریزگنیشن نہیں دیا اور جیسے میں نے یہ ٹویٹ کیا تو میں کوئٹا آیا تو بہت سارے پارٹی کے ممبران لوگ آئے انہوں نے یہی بات کی کہ آپ کو پارٹی کے پریزنٹ بنایا کس نے ہے ہم نے بنایا ہے اور اگر ہماری اکسیریت ایس ای ورکر ایس ای پارلیمنٹیری ان سینیٹر ایم این اے آپ کے ساتھ ہے تو یہ فیصلے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے آپ اپنا فیصلہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے اس ارادے کو ترک کر دیں یہ کس نے آپ سے کہا کیوں کہ آپ کے جنرل سیکرٹری تو آپ کے خلاف ہیں جنرل سیکرٹری صاحب شاید تھوڑا قبل از وقت انہوں نے میرے خیال ریاکشن کیا کہ یہ خلا پیدا ہو گئی ہے اور پارٹی کا قائم مقام صدر لگانا چاہیے لیکن انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ اگر ریزگینیشن ہی نہیں ہوئی تو آپ نے صدارت چوڑن سے پہلے پھر اپنے لوگوں سے مشاورت کیوں نہیں کی یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگوں سے مشاورت نہیں کرتے نہیں مشاورت میری تھی ایک میرا خیال تھا ایک میری سوچ تھی اور کچھ چیزیں کبھی کبھی لائف میں ایسی آتی ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے فیصلے کچھ چیزوں کو سوچ کے کرنا ہوتا ہے تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے محسوس کہ شاید لوگ اس کو کوئی بہانہ نہ بنائے کہ جی یہ تو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں ان کے پارٹی پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے شاید یہ معاملات جو ہیں نا یہ ان کو پریس کریں گے اس پریس کریں گے اسی لیے میں نے اس آپشن کو سامنے رکھا ایک الزام وہ آپ کے مخالفین یہ لگاتے ہیں کہ جی وزیر مشیر پارٹی اور ان کے لوگوں کا اختیار کم لیکن پیپرز پارٹی کے ایک رہنما آمیر مکسی کا اختیار زیادہ ہوتا ہے آپ کی حکومتی فیصلوں میں کیونکہ وہ آپ کے عزیز ہے آمیر مکسی کا کیا رول ہے بلوستان میں پہلی دفعہ ہے کہ کسی چیف منسٹر نے اٹھارہ گریڈ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسین کے تبادلے کا اختیار اپنے آپ سے لے کے اپنے منسٹروں کو دیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کوئی چیف منسٹر نہیں دیتا تھا اور کسی بھی صوبے میں آپ دیکھیں کہ اٹھارہ گریڈ سب سے اہم ترین پوسٹیں ہوتی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے حالے سے یہ جام کمال لیکن یار محمد علیہ صاحب جب آپ کے وزیر تعلیم انہوں نے تو کہا تھا کہ خود کی جی اپنی استیبعہ میں بھی یہ لکھا تھا کہ بجے کوئی پوسٹنگ وغیرہ کی اختیار نہیں دے رہے ہر منسٹر اپنی مرضی پہ پینل پہ اپنے سیکیٹریز لے گیا ہے ہر ایم پی اپنے حلقے کے اندر ایک کنسورشم انڈسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے فیصلہ کونڈ ڈپارٹمنٹ ساتھ مل کے اپنے لوگ کی نومنیشنز کر کے لے گیا ہے میں نے کسی کی ڈپارٹمنٹ میں کوئی مداخلت نہیں کی یس پروگریس لی ہیں میٹنگز کی ہیں بٹھا کے کی ہیں آن بورڈ رکھ کے کیا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر منسٹر کے نومنیشنز جتنی بھی سکیمات ہیں ان کو رکھا ہے آمیر صاحب کی جان تک بات آئی دیکھیں ایسے تو بہت سارے نام نکلیں گے لیکن ان کا نام پتہ نہیں اس حوالے سے کیوں بار بار آ رہا ہے میرا تعلق ضرور ہے میرا تعلق صرف آمیر مقصی سے نہیں ہے میرا تعلق بہت سارے لوگوں سے آمیر مقصی صاحب تارک مقصی صاحب کے بھائی ہیں جو ہمارے بی اے پی کے منسٹر بھی ہیں اور وہاں پہ ہماری پارٹی کے بھی ہیں اور اسی طرح دس نام اور بھی ہیں کہتے ہیں ان کے ذریعے آپ کی زرداری صاحب سے بھی رابطہ ہے اور کوئی ایسا بھی پلان ہے کہ فیوچر میں باپ کو وہ پیپرس پارٹی کا بیٹا بنا کے اس میں زم کر دیا جائے دو چیزوں پہ بات کروں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ میں ایک مینار پاکستان میں ناخشگوار واقعہ گزرا اگر ہم اس چیز کو بالکل سامنے دیکھیں تو بڑا برا ہوا بہت زیادہ لیکن آج میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈائریکٹڈ تھا تو ہمیں بلوچستان اور پاکستان کی سیاست میں بھی چیزوں کو ایسے دیکھنا چاہئے کہ آج جو یہ سارا فیاسکو بناوا ہے یہ پیٹ تو نہیں پتا چلا چھے مہنے بعد ہمیں پتا چلے کہ جی اس میں کچھ پیڈ ایکٹرز تھے زرداری صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور میں نے اپنی زندگی میں ان کے ساتھ ون ٹو ون دو ملاقاتیں کیے ایک جب میرے والد صاحب زندہ تھے اس وقت اور ایک دو ہزار تیرہ یا دو ہزار بارہ میں کی تو باپ پارٹی قائم رہے گی باپ پارٹی انشاءاللہ قائم رہے گی اور میں سمجھتا ہوں باپ پارٹی اپنے ایک مستقم انداز میں آگے کی طرف جاری ہے اور اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے صدر ہیں جی بالکل تو الیکشن بھی نہیں کرائیں گے پارٹی کے اندر قرار ہے انشاءاللہ کب انشاءاللہ نومبر میں یا اینڈ آف اکٹوبر میں اور آپ مطمئن ہیں کہ آپ وزیراعلا رہیں گے آپ اعتماد کا ووڈ حاصل کر لیں گے دیکھیں اعتماد کا ووڈ انشاءاللہ جب تک ہم کولیشن کے ہمارے ممبران بی اے پی کے ممبران اور انشاءاللہ ہمارے وہ بھائی یا بہنیں جو اس طرف ہیں جن کے دلی خواہش اس بات پہ ہے کہ یہ حکومت اسی طرح چلے اور یہی وزیراعلا رہے آپ نے لاہور مدار پاکستان کے واقعے کا ذکر کیا جو ایک خاتون سے متعلق تھا تو اس کا ڈائریکٹر بھی سامنے آ گیا آپ کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ڈائریکٹر کون ہے کیونکہ بلوچستان میں کوئی بھی ڈراما ڈائریکٹر کے بغیر نہیں ہوتا تو ڈائریکٹر کون ہے کچھ ڈائریکٹروں کے نام سکرین پہ آتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹر نہیں ہوتے لیکن پروڈیوسر ہوتے ہیں مارکٹنگ والے ہوتے ہیں باقی حضرات ہوتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن وقت پروف کرے گا کہ بلوچستان کی انسٹیبلیٹی میں کن لوگوں نے اپنا کرتا کرتا ہے پولٹیکل لوگ ہیں آپ کی اپنی جماعت کے ہیں ہماری بھی ہیں آپوزیشن میں بھی ہیں دوسری جماعتوں کے بھی ہیں نان پولٹیکل کوئی ڈائریکٹر نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک میں بلوچستان کو اس کا ڈیو شیر اور ڈیو اہمیت مل رہی ہے دیکھیں سی پیک کے سلیم صاحب دو تین فیزز تھے اصل فیز اس کا تھا دوہزار تہرہ سے دوہزار اٹھارہ کا جسے ہم ارلی ہارویسٹ کا پیرٹ کہتے ہیں اور اس ارلی ہارویسٹ کے اندر انفرسٹرکچر ڈیولیپمنٹ تھی اور جو پروجیکٹس اس ارلی ہارویسٹ کا حصہ بنے اور اس کے بعد اگر نہ بنے تو وہ انفرسٹرکچر فیز چلا گیا اور میری جو سب سے وہ آپ نے جو شروع میں بات کی اس ٹائم پہ بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ اگر بلوچستان ارلی ہارویسٹ فیز میں نہیں آتا بلوچستان کو آگے پروجیکٹس نہیں بلیں گے کیونکہ سیکنڈ فیز ان کا تھا بزنس ٹو بزنس سوشل انویسمنٹ اور باقی ساری چیزیں اور بلوچستان تو سب سے زیادہ محروم ہے ہی انفرسٹرکچر کا اگر آپ نے انفرسٹرکچر نہیں کیا تو بزنس کس پہ بنے گی روڈ نہیں ہوگا ڈیم نہیں ہوگا باقی ساری چیزیں نہیں ہوگی عمران خان صاحب کو دیکھیں ایک کریڈٹ ہمیں ہر لحاظ سے دینا چاہیے چاہے ہم اس بات پر خوش ہو یا نہ ہو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جو سی پیکس سے ہم چیزیں حاصل نہ کر سکے لیکن اس میں کریڈٹ حکومت بلوچستان کا بھی ہے کہ ہم سب نے میند کی کہ ہم صوبے کے لیے ان تقریباً تین ساڑھے تین سالوں میں کوئی ہزار سے بارہ سو عرب روپے لے گئے ہیں جو روڈ کی صورت ڈیم کی صورت انفرسٹرکچر کی صورت ایک شکایت ان کو یہ بھی ہے کہ آپ باپ پارٹی کے سربراہ کی حصیت سے مرکز میں اپنی پارٹی کے لیے عمران خان صاحب سے ڈیو شیئر نہیں لے سکے حکومت میں ڈیو حصہ نہیں لے سکے ان ساڑھے تین سالوں میں جتنا شیئر ہم نے لیا ہے کوئی بھی ایک نہیں عہدوں کے لیاتے میں کہہ رہا ہوں آپ نے اصل میں جنگ عہدوں کی ہے آپ نے تو ظاہری بات ہے سارے عہدوں کی ہے نا تو آپ نے ایک ابھی تک مرکز میں ایک وزارت دلوائی زبیدہ جلال صاحبہ کی اب پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس مرض کی دوا ہے اس پورے تین سال میں انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کوئی ایک بھی قدم اٹھایا ہے اتنا سنسٹیو صحبہ ہے تو کیا بلوچستان سے آپ کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے محترمہ دیکھیں ہمارے لیے مکران سے ان کا تعلق ہے جس مکران کی ڈیولیپنٹ اور پسماندگی کی ہم بات کرتے ہیں وہاں کی ریپیزنٹیشن ہے اور میرے خلال اس حوالے سے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ابھی بیلنس کریں کہ کتنی افادیت کسی حوالے سے حاصل ہوئی یہ نہیں ہوئی لیکن یہ جو ساؤت کا پیکج ہے جو چھے سو عرب کا ہے یہ ایک بہت بڑا آنسر ہے کہ ہم نے ساؤت آف بلوچستان کے حوالے سے محرومیت کے حوالے سے اگر یہ پیکج حاصل کیا ہے تو یہ بہت بڑی سکسس چیز ہے ہماری دوسری بات بلکل میں آج بھی کہتا ہوں بلوچستان عوامی پارٹی کا شیر فیڈریٹنگ منسٹریز میں کیابنٹ میں زیادہ ہونا چاہیے ہم نے خان صاحب سے بار بار اس پہ باد بھی کی ہے اور ہم نے بہت سارے چیزوں کو اس پہ کانٹیسٹ بھی کیا ہے سلیم صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بلوچستان عوامی پارٹی کا جو ایک تعلق رہا ہے نا یہ ہمیں اس کو پہلے سینٹ سے دیکھنا چاہیے جب پہلی دفعہ بلوچستان عوامی پارٹی پہ پی ٹی آئے نے اور باقی جماعتوں نے جو اعتماد ظاہر کیا تو چیئرمن سینٹ بلوچستان عوامی پارٹی سے آئے پھر ادم اعتماد کی صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سپورٹ کیا بلوچستان عوامی پارٹی کو اور اس کے بعد حالیہ جو نئے انتخابات سینٹ کے انتخابات کے بعد جو چیئرمن سینٹ آئے حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک اکثریت تھی اور وہ چاہتے تو اس دفعہ لیڈر آف دہ ہاؤس کے ساتھ ساتھ چیئرمن سینٹ بھی اپنا لاسکتے تھے تو وہ جو ایک پیش قدمی ہماری طرف ہوئی اور انہوں نے یہ رسپیکٹ ہمیں دی اور وہ پوزیشن پھر ہمیں دی تو میرے خیال سے اس حوالے سے تو ہم ایک اوورال پیکج دیکھیں تو کئی نہ کئی کسی نہ کسی حوالے سے فیڈریشن میں یا ہماری نمائندگی کی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بہت حد تک چیزوں کو ایڈجسٹ بھی کیا ہے تو تین سال تو گزر گئے تو اور ابھی بھی پتا نہیں کہ جتنے پنگیں وہ لے رہے ہیں تو اس کے بعد یہ کب آپ کنا شیئر دل آئیں گے ان کو بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے کچھ ٹائم میں اس چیز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ اشرف دیکھیں گے بہت شکریہ جناب جام کمال خان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین جام صاحب کے ایک بار پھر شکریہ اور اس توقع کے ساتھ کے پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ